بٹو زرداری کشمیر کے اور وہاں پر جا کر بہت بڑی سپیچ کی جس میں یہ کہا گیا کہ انڈیا کو ہم جی ٹونٹی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے مو توڑ جواب دیں گے جہاں پر ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آج پاکستان کے فارن منسٹر کراچی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں ایزے پاکستان کا فارن منسٹر اور میں خود پانی خرید کر یوز کر رہا ہوں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ میں پانی خرید کر یوز کر رہا ہوں اگر فارن منسٹر پانی استعمال کر رہا ہے خرید کر تو عام پبلک کی کیا حالت ہوگی یہاں پر بجلی کی کنڈیشن ہے یہاں پر پانی کی شاٹیج ہے آٹے کی شاٹیج ہے اور ان سب چیزوں کی شاٹیج ہے کہ کنٹینر سے پانی خرید کر یوز کرنا پڑ رہا ہے عام پبلک پانی کیسے استعمال کرتی ہوگی بھائی یہی بات ہے نا کہ وہ وزیر اعظم ہیں اپنے وزیر خارج ہیں ان کے ایک اہدہ ملاؤں ہے تو انہوں نے اظہاری بات ان کے لیے ہر چیز اویل ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے کر دی بڑا ٹویٹ نہیں کر دی ہے کہ میں نے پیسے دے کے چیز خرید دی ہے یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں پیسے دے کے لیے ہیں انہوں نے پانی کی شاٹیج کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاک بہت کم مقدار میں چلا گیا ہے اگر آپ زیرے دین میں آپ کو کھدائی کر کے نلکہ لگانے کی کوشش کھڑتے ہیں تو آپ کو کم کم چھ سات سو فوڈ سے نیچے جانا پڑتا ہے پہلے سو لیڑ سو فیٹ پہ پانی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ہم خود بتا رہے ہیں کہ اپنے بچپن میں نام یہ ٹوٹی کھولی مو لگایا اور پانی پی لیا ایسا مٹھاس والا پانی ہوتا تھا یہ آج آپ بات کر رہے ہیں کہ چار پانچ سو کلو فیٹ جن سے وہ نیچے جانا پڑتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کو سمندر بھی لگتا ہے کے پی کے کی سائیڈ پر دریا بھی موجود ہیں پاکستان اور پنجاب کی حاصل طور پر بات کریں پنجاب مضب پانچ دریاں لگتے ہیں یہ سیچویشن ہے ہم جاتے ہیں ہم بار بار کشمیر پاکستان کے فارم نیسٹر بار بار جاتے ہیں کشمیر اور بات کرتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم کشمیریوں coeur ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بات یہ ہے کہ سب کو مل کے کھڑا ہونا چاہییے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمد comerage pockets دار میں آئے نا نالا لگا ہے ضرور کشمیر کا اور کسی نے ڈیم بنانے کا وعدہ ضرور کی ہے لیکن اپنی ہوش میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی نے ڈیم بنانے کے لئے کچھ کیا ہو ٹھیک ہے نا بات تو یہ کہ اگر پاکستان نے کرکی کرنی ہے نا تو پاکستان کو مخلص وزیراعظم چاہیے مخلص حکومت چاہیے پاکستان کو ایسی حکومت چاہیے جو اپنے پلے سے لگایا ہے پاکستان کے اوپر پھر تو وہ ہوگا نا محبہ وطن پھر تو وہ ہوگا نا حکمران اس کو پھر بھی مانیں گے کہ وہ اپنے پلے سے لگا رہا ہے یہ پیسے انہوں نے کدھا لیجن ہے سکندر آزم نے بھی اتنی دنیا بھی حکومت کی تھی نا تو جاتے وقت وہ خالی آتی گیا تھا اس کو پتا تھا میں ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتا گسوی تو یہ لوگ بھی کر لیں جتنا مال کٹھا کرنا چاہتے ہیں کر لیں دنیا بھی آخرت کا مال کام آنا آگے دنیا بھی نہیں آنا کیا وجہ کے آج پاکستان کے پالٹیشن ہوں ایون گورمنٹ کے لوگ ہوں ترقی کے نام پہ پیسے آتے ہیں بھائی سے وہ خود میں بندر بانٹ ہو جاتے ہیں وہ ملک پہ لگتے نہیں ہیں عوام کی فلا کے لیے لگتے نہیں ہیں اب زیادہ دور نہ جائیں ڈیلی فلٹر سے پانی لے کے آکے ہم پیتے ہیں یعنی کہ ابھی ہم کیش پہ نہیں لے رہے یہ لاہور کو انہوں نے کراچی بنا دی ہوا ہے وہاں تو صدیوں سے بچپن سے جب سے آنکھ سمندر کے ساتھ انہوں نے ایسا فلٹر نہیں لگایا آج تک کسی بھی حکمران نے سب جنڈے پکڑ لیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں پارٹی بازی بنا لی ہے لیکن مخلص کوئی نہیں ہے ملک کے ساتھ بات یہ ہے کہ اپنے فلاہ کے لیے اپنے بچے ان کے لیے آگے اپنے زیزو کارب کے لیے نلکے لگوا دیں فلٹر لگوا دیں کیا پاکستانی کمس سمندر میں فلٹر پلانٹ نہیں لگا سکتے جیسے سعودی عرب نے لگایا ہوگا ہے ایسے ہی ہے سعودیا تو ایک مطلب سہرہ بڑے بڑے پول اور سرکے بنا دی ہیں امیروں کو چلانے کے لیے گاڑیاں گریبوں نے تو پیدل سفر کرنا ہے گاڑی پر چلے جانے ہیں موٹسیکل پر چلے جانے رکشے میں چلے جانے ہیں کنویز پر چلے جانے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا میری بات سنے نا جو مین چیزیں ہیں نا ضرورت کی انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا چند پرند بھی ہونا جانور بھی ہو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوا پانی انسان کی خوراک ہے اسی سے انسان بنا ہوگا ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے اور دنیاوی ضرورت ہے ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی ہمارے یہاں پہ فلٹا جاتا ہے یعنی پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے یہاں پہ پانی ویسے آفیلیبل نہیں ہوتا مس منیجمنٹ نہیں ہے کہیں پہ بھئی سسٹم کے لیے پیسے نہیں نا خرچتے پیسے اپنی اپنی فلا کے لیے لگاتے ہیں ڈیم نہیں بناتے ڈیم نہیں بناتے اپنے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہیں پراپٹیاں بنا لیتے ہیں کسی کا بھی ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں اب شجرہ نصب اس کے بڑےوں کے پاس کیا جدہتے تھیں کیا پیسے تھیں مالا سباب کتنا تھا آج سب کی دیکھ لیں کتنی ہیں ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں بائی جنگل میں سے دو آئے نہیں ہے بھئی لیکن ابھی آج یہاں پہ جو قانون ہے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں عمران ہان نے کہا کہ یہاں پہ ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں جو عام پپلیک ہے اسے رائٹ نہیں مل رہا پاکستان گورنمنٹ پاکستان سٹیٹ فیل ہو چکی ہے یہ ایسی سٹیٹمنٹ آج سے پہلے پوری زندہ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کسی حکملان نہیں کسی مارے بندے کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے دی ہوں خاص کر کے کرونا کے دور میں وہ ایک آفت تھی پوری دنیا پہ تھی حالی پاکستان پہ نہیں تھی پوری دنیا میں تھی اور پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے عذاب بیجا تھا اپنا صرف جلگے کے دکھلائی تھی اور دو سال رہا ہے وہ اور دو سالوں میں جو غریب عمام جن کو چودہ چودہ ہزار ملا ہے بات سمجھے گا نہیں بارہ ہزار ملا چودہ ملا ٹھیک ہے وہ ملتا رہا ہے ایسی سیچویشن میں کشمیر والے کیا سوچتے ہیں کسی نے نہیں دیا کبھی کسی نے نہیں دیا کوئی مر جائے نا حاصل میں کہہ دیتے ہیں اس کو پانی لگ دے دیتے ہیں گورمنٹ دے رہی ہے اس کو چیک دے دیتے ہیں وہ چیک نہیں ہوتا وہ ٹرکی بٹی ہوتی ہے میں نے آپ سے سوال کیا ان سے کرتا ہوں ایسی سیچویشن میں جو پاکستان میں اس سیچویشن ہے بلاول بوٹو صاحب نے یہ بولا ہے کہ میں خود پانی خرید کے خرید کے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسی سیچویشن میں کشمیر والے کیا سوچتے ہوں گے جنہیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ٹائم تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اس ٹائم کنڈیشن ہے واقعی یہی کنڈیشن ہے یہ بڑے ہوتے ہیں نا وزراء ان کو سمجھ لے کہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں جیسے نیس پاک پانی کی جو کمپنی ہوتی ہیں وہ ایسے موفت میں ان کے گھر میں ان کی جیسے جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پہ موفت میں دے دیتے ہیں اور عام پبلی کا کر دیتے ہیں ہم نے پیسے دے کے لیے ماننے والی بات ہے ماننے والی بات پاکستان میں پانی کی شاٹی تو ہے نا لاکھ سے بھی زیادہ اکڑ رازی ان کی اپنی ہے جگلی نظام ہے پورے سندھ میں انہوں نے فلٹر پر لگائیں ترقی کی ہے مجھے بتائیں آج بھی وہاں نظام ہی ہیں یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کے ایک لاکھ مزدور ہے تو وہ ایک لاکھ نیچے ہی ہے وہ نیچری ذات کی ہے وہ اوپر نہیں ہے تو پھر کسی ترقی کی بات کر رہے ہیں کیسے ٹویٹ کر رہے ہیں بے فضول سے آپ کس طرف جا رہا ہے یہاں پہ حکومت ایک ہونی چاہیے اور ہماری فلاہ کے لیے ہونی چاہیے ہمیں مارنے کے لیے نچوڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے لگے ہوئے تھے ٹی وی پہ مصطفیٰ کمال صاحب صاحب کا میاں ہے وہ ایمکیو ایم کے بندے تھے وہ وہ کہہ رہے تھے کراچی سے کراچی کا پانی بلاول صاحب سے پورا نہیں ہو رہا ان کا وزیر ایلا جو وہ کہہ رہا ٹوٹلی پانی ہم ساوری سارے سیوریچ اور سٹرانگ جو جتنی بڑی وہ پائپ لائن وہ بچھائیں گے ہم لیکن پانی نہیں دیں گے پانی پاکستان میں کیوں نہیں پورا ہو رہا اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے یعنی فلٹ آتا ہے سلاح بات ہے تب ہم کہتے ہیں انڈیا نے چھوڑ دیا پانی اور جب پورا نہیں ہوتا تب بھی انڈیا کھینچ لیتا ہے بھائی یہ سب کچھ تو یہ خود خود کھینچ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جاندار حکمران چاہیے رجب طیب جیسا اردوان جیسا چاہیے جو ٹھوک کے چھاتی ٹھوک کے جواب دے سکے دشمن یہ خان صاحب نے ان کی ٹھوک دی ان کی سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جو چھاتی ٹھوکتا ہے نا یہاں پہ جو چھاتی ٹھوکتا ہے نا وہ قائد ملت والا اس کا حساب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کیا ہوا قائد ملت کے ساتھ کیا ہوا یا ان کی بہن کے ساتھ فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا آپ نے آنڈا سپورٹ گولی نہیں لگی ان کو بشانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں تو ان کو کسی نے پھر وہ ان کی لال ٹین کو کتیا کے گلے میں ڈال کے اور کس نے ضلیل و خوار کیا تھا کون لوگ تھے وہ کیا وہ مسلمان تھے کیا وہ انسان کے بچے تھے کیا وہ پاکستان نہیں تھے کیا وہ پڑھے لکے لوگ تھے کوئی سیاست آنی تھے نا نہیں نہیں آپ بتائیں ایوب کی آپ بات کریں ایوب خان صاحب بڑے ایک آؤٹسٹینڈنگ لیڈر تھے وہ صرف ٹھیک ہے نا کچھ چار آنے کے پانچ پیسے ہمارے پیدا ہونے سے یہ پہلے کی بات ہے ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور ایوب خان صاحب کی کتیاں کتیاں کی انہوں نے یہاں پہ کروڑوں عربوں ڈیلی کھا جاتے ہیں ان کی کتیاں کتیاں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی بھائی نہیں ہو سکتی پاکستان ایک جمہوری ڈیموکریٹی کنٹری ہے بھائی اب سننے میں ہے کہ یہ جو اب ویڈیو لیکس نکل رہی ہیں یہ کلپس نکل رہی ہیں ٹارچرد سسٹم چل پڑا ہوا ہے سیاست نہیں ہو رہی ایک نیا کاروار ہو رہا ہے ڈراؤ دمکاؤ اور سب کچھ کرو سب کچھ کرو امران حان صاحب کی پارٹی ہتم ہوتی نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے وقت و حلاق دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پارٹی ہتم ہوتی امران حان صاحب کی آ رہی ہے یہ نہیں پتا ان کا ہر جو نمائندہ ہے وہ بچارہ ٹی وی پہ رو رہا ہے پوری لائی میں دیکھا ہے بڑے بڑے لیڈروں پر ایسے وقت آئیں حالات آئیں لینشن منڈیلا جس نے سب سے طویل سزا کٹی بھی ہے وہ جب دوبارہ اقتدار میں ہے اور کیسے اوبر کے نکلے ان کا نام پوری دنیا میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا لینشن منڈیلا کی کبھی ہم کسی کی اگزیمپل دیتے ہیں تیب ارتغان کی کبھی اگزیمپل کبھی چائنا کی تو کبھی کسی کی بات یہ کہ ہمارے لوگ جو نا صدارتی نظام لانا نہیں چاہتے اصل میں یہ بات ہے پہلے تھا تب کیا آپ کو پتا ہے پہلے صدارتی نظام بھی رہ چکا ہے آصف علی زرداری دوبارہ دوبارہ ہونا چاہیے یہ نظام ہونا چاہیے آصف زرداری کو کون جانتا ہے بھائی بٹو کے خاندان تھا وہ ایک ہسٹری ہے ان کی وہ بھی ایک ہسٹری ہے اچھا ایسی سیچویشن میں جو اسٹرم سیچویشن بنی ہے پاکستان کا کوئی بزنس مین ہو کوئی مزدور ہو کوئی سٹوڈنٹ ہو کوئی بزرگ ہو میری بات سنے پاکستان کو مخلص بندہ چاہیے جو پاکستان کے اوپر اپنی جیب سے پیسے لگا ہے دنیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دنیا نے دیکھے جیسے آپس میں یہ وہ آٹھ دس بلیوں کو جب آپ گوش ڈالیں گے نا وہ ایک سینے کے پیس کو پکڑ کے نا چاروں نوچیں گے اپنی طرف پانچوں اپنی طرف کھینچیں گی وہ کس میں سے جس کے موہ میں جو آجے گا وہ کھینچنے کی کوشش کرے گی لینے کی کوشش کرے گی اس کے پاکستان کے حصے نہیں کر سکتے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان پاکستان ٹھیک ہے لیکن نائنٹین سیمنٹی وان میں ایک حصہ ہو گیا ہمارا بڑی دکھ والی بات ہے دیکھے نا کس نے کیا مکتر حالات اور وہ جو اس وقت کے حکمران تھے مجودہ لوگ تھے وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی سنسیر نہیں ہے پاکستان جب سے بنے نا وہ صرف گورے نے آپ کو دکھانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان دو ملک بنائے تھے ازاد کیے تھے اس نے اس سے پہلے برسگیرو پاکو ہند پہ سو سال حکومت کی تھی اس سو سال میں اس نے یہودی نینا ایک پلاننگ کی تھی وہ یہ پلاننگ تھی اس نے مسلمانوں میں سے لوگ چنے غدار ہندووں میں سے لوگ غدار چنے ہر برادری ارزاد میں سے غدار چنے ان کو پیسے دیئے لالش دیا ان کے آگے بچوں کو پیدا انوالے بچوں کو اپنے سکولوں میں اللہ تلیمیں دلوائی میرے پاس انہیں آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ میری فوٹی سیون ہے جانے کہ میں نے نائنٹی نائنٹی ایڈ میں چھٹی میں پڑھتا تھا زیاد صاحب کا جہاد شہید وہ شہید ہو گئے تھے کریش ہوا تھا یہ میں نے ان کے ہوشوں واس میں چیزیں دیکھیں ہیں پھر اس کے علاوہ مجھے سکول میں معاشر تلو میں پڑھا جاتا تھا اٹھارہ سو چھپنجہ میں جنگیں ہوئی تھی جنگیں پلاسی کے نام سے اور وہ سلیبی جنگوں کے حساب سے ہم نے وہ سٹیڈی کیا ہوا ہے وہ ہسٹری انہوں نے نئی نسلوں کو ختم کر دی ہے تلیم چھوڑ دی ہے بتانے ہی چھوڑ دی ہے کیوں کیوں اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان کو جتنے بھی ملک کہنا جہادی کے نام سے جانتے ہیں مسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا یہ عملہ کرے گا ہم پہ نبی پاہ کا کام تھا جہاد کرنا اسلام کو پھلانا ہمارے حکمران اسلام کو نہیں پھلا رہے اسلام کو پھلا نہیں رہے اسلام کو بگاڑ رہے ہیں بلکل میں اس بات سیکری کرتا ہوں کیا میرے جنڈر نے بھیل پاس کیا ہے بگاڑ یا نہیں بگاڑ بات کی بات ہے پوئنٹ او فیو پہ آیا پوئنٹ او فیو ہے کہ آپ پھال کے آپ کی حکومتوں میں چھوڑ دیئے سر دیکھیں کس نے پھگاڑا کس نے پھگاڑا نہیں پھگاڑا ہم خود ہی غلط ہیں ہم غلط ہیں تو حکمران غلط ہیں میں اپنے پاس اگری کرتا ہوں کہ ہم کب تک ہسٹری کو پلیم کریں گے ایکشن کروائیں نا بکس کلوز اپن یور مائن میں غلط نہیں کہہ رہا بندہ پریشان ہے انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی انہوں نے کہا کہ جب گھورے کی حقومت تھی انہوں نے مسلمانوں میں سے بھی کچھ غدار جو ان سے ہیں وہ بنائے اور ہندووں میں سے بھی بنائے ہندوستان تو آج انڈیا تو آج آگے چلا گیا ہم کیوں نہیں چلے پوئنٹ بنایا کہ میری مانگائی آٹا ہمیں اتنا مل رہا ہے آپ اور میں ایک دوسری کو کھانے کو پڑھ لیں کپڑے یہ آگے یہ یہ جو لنڈا پڑھا ہے یہ بھی چار سو سے مہنگا نہیں ہے ڈالر کی حصیت کچھ نہیں تھی جب ملک سے ملین لانڈرنگ ہو کے ڈالر بائیٹ جائے گا تو ایٹومیٹکلی آپ لوگ اپن مارگر میں چال رہے ہیں مشرف کی حکومت بھی مشرف کی بیٹر ہے مجھے یہ بتائیں نا بس یہاں پہ بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم نے مجھے آپ نے یہ سوال کا جواب دینا ہے انہوں نے بولا کہ گھوروں نے مسلمانوں میں سے بھی اور ہندووں میں سے بھی غدار جو ان سے ہیں وہ بنائے انہیں پالا مجھے موقع دیں انہوں نے کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف کی اگر بات کریں پاکستان کی بات کریں ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ غدار پالے وہ کہاں چلے گے کہاں چلے گے ایک وقت نے کہا تھا میری جیم میں کھوٹے سکیں ہیں وہ کیوں کہا تھا تب کوئی ان کی بات نہیں سمجھا تھا حاجی صاحبی کھڑے آپ کھڑے میں کھڑا ہوں موقع دے نا انہیں پٹرول ختم ہو گیا بات سنیں موقع دے انٹرویو دے رہے ہیں سر حاجی صاحبی کھڑے سارے کھڑے میں بھی کھڑا ہوں پڑے لے کے آپ بھی کھڑے ہو یار سنو سہینہ موقع تو دیں بھائی سنو ہم سارے کھڑے ہو ہیں ٹھیک ہے آپ بھی آپ ہم سے پڑے لے کے آج مائک لے رہے ہو ٹھیک ہے ہمیں اس پہ جانا چاہیے جو ہمیں راستہ ہوئے ہمیں ملنا چاہیے ہمارے بچے کیا کریں گے مستقبل میں اب ہم گھی پورا نہیں کر سکتے بچے کو بکھا مارے آٹا پورا نہیں کر سکتے وہ پچھلے زمانے چلے گئے بابے اچھے تھے ہم لوگ برے ہیں ہم اس لئے برے ہیں کہ ہمارے میں اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے یونیٹی نہیں ہے میں ان کی بات اگری کرتا ہوں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم پبلک کا بھی قصور ہے سیاست اس چیز کا نام ہے آپ کو بے بس کر دیا جائے آپ کو یہ چیز ذہن میں رہی نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ نکلو گے جلوس نکالو گے آپ کے مائنڈ کو اس طرح سے ٹورچر کر دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لئے ریزق کمائیں سڑک پہ کھڑے ہوکے آپ کو یہاں کر نہیں بہنچتا کہ آپ جلوس بنائیں اور آپ چلیں آپ پاکستان کا سوچ ہی نا آپ اپنے پیٹ کا سوچ کر دیا آپ لوگوں کو آپ کو ان سے اتفاق مانگ رہے ہیں اگر ہے اتفاق تو صبح ریلی نکال لیتے ہیں بھائی الیکشن کرو لیکن اس میں در بھی لگتا ہے اس میں در بھی لگتا ہے اچھا ہم بات لازٹ کوئسن ہے اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ بتائیں اس جو ہماری کنڈیشن ہے ہم پچھتر سال سے کہتے آئے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں بھی جی ٹونٹی یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو بیش نہیں دی کشمیریوں کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یا ہمیں ان کے ساتھ ان کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس ٹام یہ جو وہاں جاگے جی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے ہی یہاں پہ کیا ان کو کرتے ہیں کیوں وہاں ان کو نوٹ ملتا ہے ہمارے یہاں نوٹ نہیں دیتے ہیں وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جو ان سے میٹنگ ہو یہاں پہ ٹی ٹونٹی کی میٹنگ نہیں ہم کر پا ہمارے پہلے اپنے تو گھر کو دیکھیں بعد میں کسی کو گھر میں جائے قدم رکھیں میں بھی مسلمان اگر آپ کو دنیا کے مسلمانوں کا ہی درد ہے انسانیت کا لیٹس پوز نہیں تو میں بھی مسلمان ہوں یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے یہ سب لوگ جو کھڑے ہیں سب مسلمان ہیں پہلے اپنے گھر کے مسلمانوں کا درد کر لیں پھر آپ کشمیر فلسطین برما ان کو بھی دیکھ لیں اچھا لگا بات کر کے کیا کہیں گے ہم یہ نام مسلمانوں والے کیوں میں کام مسلمانوں والے نہیں کر رہی ہیں یہ لوگ یہ جتنے بھی ہیں لوگ یہ سب ملوث ہیں ہم لوگوں کا بیڑا گھر کرنے والے بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی میں ایسے ہمائیک اٹھاؤں گا اور ایسے آپ جیسے ہیں گے اللہ پاک تیسری عالمی جنگ لگوا دے جنگ لگوا دے سے بہتر تو یہی ہے پھر مالک نیمت ہو آئے گا اور ہار کے اللہ نہ کریں بھئی ایٹی میٹ آکے نہ کچھ لوگ کریں گے ڈرتے کیوں ہے پھر یا تباہ ہو جائیں گے نہ کریں غلام ہے غلامی تو چھوڑے پھر غلامی تو چھوڑ دیں پھر عوام اس حد تک فریسٹیٹ ہو چکی ہے کہ جنگ کی اس سے ہم وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو جنگ کی لگ جائے لیکن میں اس چیز کے عوام کٹے گی جنگ کی تھیارتا بھی باتی جائے گا ہر شیف آدھی ہے گی پیسہ پی تھلے آئے گا جنگ لگے گی تو یہ ہی ہوئے گا جنگ لگے گی تو فائدہ ہو جائے گا جنگ لگا جنگ لگا جنگ لگا پیڑا ہا جائے ایٹی مورتو میں ایٹیو میں کچیز دیکھ جائے پیسہ جائے چاوڑے سوچ کندی او کرایا سیرتے آگئے بیلہ آگئی وہ کھرچہ آگئی وہ اٹیوہ توڑا مک گئی وہ چینی مک گئی وہ مرچہ مک گئی وہ سبزی چار سوڑے کلو ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں اسے ہم جنگ سے برا حال ہے جنگ تو پیڑا ہی آگئی مورتو میں جی بات کرے مائی برادر ایسے کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے یہ زلالت کر رہے ہیں اپنی بھی اور پاکستان کی بھی پاکستان کا سارے ہکمران سارے ہیں پالٹیاں کوئی مخلص نہیں ملک دنال ایسے ہی ہے ملک نہ مخلص ہونا تو ملک کسی جگہ دے چال دا ہو امام پریشاہ بزار سے کاروبار مکہ نہ مانگا یہ سمانتے جب دالر پانچ سو روی دنو یہ کسی کہنا تین سو ساتھ آپ نے بات کی آٹے کی پانچ سو چیسو تا جانا جے دکھوالو لیکشن کرو پانچ سو پہ چیسو پہ آپ کرا رہے ہیں انہوں نے بات کی مہنگائی کی میں کہتا ہوں اکثر ایسی مہنگائی ہے ایسی چیزیں ہم نے خود مہنگی کی ہوئی ہیں جو اپنے نیپرز کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے جیسے اگر سبزی کی بات کریں اردو مال اندر سے لوکاندہ تاجر دا کپڑا چیز اندر سی اندر کو ٹیکس پاتا اندر کے چوڑتی ہیں بھائیس پنجابی پنجاب پنجاب کنوں کند پانچ زیادہ لوگ سکیں گے ورنہ پنجابی نینا بولو انگریز بنو گے بچے اردو نیشنل لینگویج اردو 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 پنجابی پنجابی کلو پنجابی 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 پشتون بھائی وہ پتھان کھڑے وہ کیسے سمجھیں گے اس لیے سائدہ سائدہ پتہ لگی اچھا ایک چیز نوٹ کرنے والی جتنی بھی پرشانی آہ جتنی بھی ٹینشن ہو لیکن یہ پبلک ان پریشانی وں سفر سمان اپنا سفر میں تو نہیں پاکستان مسافر خان نہیں ساری زندگی کرسی بیٹھے رہا نہیں کرنی ہے برطانی بچے بزیرا بن 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 پہلی خواب دور تکر دے بکھے سیاست سیاست دانوں کو سوچنے کی ضرورت مسلمان بن کے سوچ سیاست دان بن کے سوچن جنہیں پیدا دنیا دے پیجے ہے انہیں سا نوکھا دیتی ہیں دماغ دیتے سا دیتے دیتے پیپڑے دیتے ایک بھی چیز نکار ہو گئی تی بیڑا گھر گئی تو عزاب آگیا اللہ بچو اللہ معافید مرت دفن کرنا سے بچ تو نظر آرہ رہنے کن مکدبے کن 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 پاکستان میں پانی کی شاٹیج نظر آرہی کن کہنے کے لیے رائے